اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج سہرش اپنی ہم آگتوں کی وجہ سے اپنی ہی زندگی کو مشکل بنانے لگی ہوتی ہے اور وہ سمجھتی ہے وہ بہت چالانک ہے اور جو چاہے وہ کر سکتی ہے اور جس طرح چاہے دوسروں کو اپنی مرضی میں ڈال سکتی ہے اسی لئے آدھف کو ہار نہ ماننے پر اس کو سزا دینے پر تولی ہوئی ہوتی ہے وہ بیچارہ اپنے ہی گھر میں گھروں کی طرح رہتا ہے اور اپنوں ہی کی نفرت برداشت کرنے پر تیار ہوتا ہے کیونکہ سچ اس سے چھپا ہوا ہوتا ہے اور اگر اس کو سچ کا پتہ چل جاتا تو وہ کبھی بھی اتنی بے بسی کی زندگی بسر نہ کرتا شیفہ بھی لحاظ کر رہی ہوتی ہے اپنی کزن کا تاکہ گھر والوں کی عزت نیلام نہ ہو اگر وہ بول پڑی تو پھر ان کی بدنامی ہر زبان پر ہوگی لیکن سہرش بے وقوف بجائے یہ کہ شیفہ کی خموشی کو اپنا احسان مانتی الٹا وہ یہی سمجھتی ہے کہ وہ تو اسے ڈر رہی ہے ایمان جو کہ سہرش کی باتوں میں آ کر اپنے ہی گھر کی خوشیوں کو سنگ لگار ہی ہوتی ہے اور اب اپنی ہی بہن کی جھوٹی باتیں سننے کے لیے جب اس کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو اس کے پیچھے گنڈے لگ جاتے ہیں ایک بہر پھر سے اسے آہد ہی بچاتا ہے ایمان دل سے اس کی شکر گزار ہوتی ہے اور یہ بھی سمجھتی ہے ہر مشکل وقت میں یہی اس کا سہارا بنا ہے لیکن پھر اپنی بہن کی وجہ سے وہ آہد کا احسان ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور یہی کہتی ہے اس کے بھائی نے میری بہن کے ساتھ بہت برا کیا